آپ کے خیال میں یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے یا اب ایسے ہی ہوگا اور اس سے پہلے چیزوں کو فول پروف بنانے کے لیے ملاقات کی گئی دیکھیں ایک چیز پہلے میں کلیر کرلوں یہاں پہ میں سن رہا تھا تو تھوڑی شاید کنفیوجن ہے جو نیا سینسز ہے اس کے بعد جو ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اس کی بیسز پہ نمبر آف سیٹس بڑھ جاتی ہیں آپ کی یا جو باؤنریز ہوتی ہیں تیریٹوریل وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں یا لیمٹ ہو جاتی ہیں نئے ہلکے بن جاتے ہیں فور ایسے پل تین سو بیالی سیٹیں تین سو پچاس ہو جائیں گی تین سو ساٹھ ہو جائیں لیکن جو ووٹر ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اب وہ جو نیا ووٹر بھی ہے وہ ووٹ ابھی بھی دے سکتا ہے نئی ہلکہ بنیوں کے بغیر بھی تو اس وجہ سے یہ ایک غلط انڈیسٹاننگ تھی اس کو میں نے کہا کر دوں تو نیا ووٹر ابھی بھی ووٹ دے سکتا ہے جو آیا ہے وہ آٹومیٹکلی جب اس کی عمر اٹھارہ سال ہوتی ہے تو وہ جب اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے تو وہ ووٹر بن جاتا ہے ہاں نئی ہلکہ بندیوں کے بعد یہ ہوا کہ اس کے شک ہلکہ چینج ہو جائے لیکن اس سارا خوش کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے جب آپ سیٹیں بڑھائیں گے آئین کے اندر لکھتا ہے سیٹیں اتنی آپ کی ہیں اگر اسے آپ نے تجاوز کرنا ہے نئی ہلکہ بندیوں کے بیسس پہ تو آپ کو سیٹیں بڑھانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک ہمارے سامنے ایک پرزمشن ڈرو کیا یا ایک ریزن دیا ہے میری نظر میں اس کی آئین میں قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی بیسس پہ الیکشن ڈیلی نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ میں اگر کیس زیادہ ہے اور یہ تو دیکھیں اب وہ چیف الیکشن کمیشنر ملے ہیں چیف جسس صاحب کو وہ تو ابھی پیس دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں تو جب سپریم کورٹ میں نئے چیف جسس صاحب ہیں تو پھر چین اپ کمانڈ چینج ہوتا ہے تو پھر پوری سپریم کورٹ کا جو پروسس ہوتا ہے تھوڑ پروسس وہ سب کچھ چینج ہو جاتے کہ نئی ایڈیالوجی آتی ہے اور کیپنگ ارمائنڈ دو فیکٹ کہ جو ان کا ویڈیالوجی آتی ہے حاضر صاحب کا اتنے ارام سے آئیں کہ کنپرمائز کرنے والے جج نہیں ہیں تو یہ اگر آپ اس طرح الیکشن ڈلے которого نائنٹی ڈیز سے بائی پاس کریں گے مجھے اچھے اچھے نام بتا رہے ہیں بتا جا رہے ہیں کہ یہ منص بند گے وہ منصد بند گے بھئی میں ان کا کیا کروں گی کوئی الیکٹیڈ لوگ تھوڑی ہیں یہ تو آئیں الیکشن کرانے کے لیے نوے دن پاس منڈٹ ہے بس یہ الیکشن اور جائیں ہمیں یہاں رول نہ کریں ہماری ایکانوی یہ ٹھیک نہ کریں نہ ہمیں ان کی ایکانوی na ان کو ہمارے پاس mandate ہے ایکانوی ٹھیک کرنے کا نہ اس ملک کی سیکیورٹی ٹھیک کرنے کا mandate ان کے پاس mandate ہے election کریں جائیں elected government آئے جو اس میں فیصلے لینے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے کیوں کہ اسم پاس عوام کا vote ہوگا یہ اس ملک کا عائن کہتا ہے یہ اس ملک کا قانوی کہتا ہے اور یہ ہی ہم سب کو اس چیز پر بلیب کرنا چاہیے اور جہاں تک سبریم کورٹ ا traumatic ہے دیکھیں end of the day the matter will go to the سبریمать and سبریم کورٹ will decide جوonal delay ہے یہ کیا جا رہا ہے whether it is justified, it's constitutional or not میری نظرے پر تو نہیں ہے لیکن final authority آپ کی سبریمlike how its pasti یہ جو سارا کچھ ہور ہے کہ اس کو ہم آئین میں اس میں مجاجد ہے لیکن کل یہ بات ہوئی تھی کہ آئین آپ پر ظور دیتا ہے کہ جب اگلے انتخابات ایک مردم شماری ہو چکی ہو تو اس کی بنیاد پر ہی کرانا ضروری ہے آئین کے مطابق آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو نئی ہلکہ بندیاں کرنی ہیں وہ نئے سینسس کی بیس پہ کرنی ہیں لیکن وہ ہلکہ بندیاں جب آپ تک آپ کے آئین میں درمیم نہیں ہیں آپ کہاں سے لے کے آئیں گے سینٹ میں تو آپ نہیں ہی کر سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط امپریشن دیا جا رہا ہے غلط قانون کو پڑھایا جا رہا ہے غلط آپ کو آئین بتایا جا رہا ہے آئین میں ایسی کوئی کنجائش نہیں یہ ساری چیزیں صاف آئیں گی پانی کی طرح آپ کے سامنے جب کوٹ میں بحث ہوگی جب سپریم کوٹ میں کیس چلے گا پھر آپ کو کوٹ پتائے گا کہ کیا آپ اس طرح الیکشن نائٹی ڈے سے بائی پاس کر سکتے ہیں اور یہ کیس تو تب چلے گا نا وہ پٹیشن ٹیک اپ ہو ابوزر جس کا آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی دیکھیں وہ تو ابھی پندرہ پندرہ پیزن بات جب کمانڈ چینج ہوگی تو اگر پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے وہ تو فیصلہ آنے میں ایک ہفتہ نہیں لگتا دس نہیں لگتا اگر کوٹ کے موٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بیسے بھی اس ملک میں آج کل جو ہو رہا ہے اس کا آئین سے کہہ لینے دینا آئین ہی ہے انگور کر دیں کیا ہوگا آج کل تو یہ ہی ہو رہا ہے نا تو وہ ان سب کو آئین کی حمل ہو رہا ہے جس کا جو خواہشار پر مرضی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب آپ کو اپنے سیٹیں بڑھا نہیں ہو پھر تو آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ اس بڑی آوادی کو اگر آپ ہلکا بندیاں چینج کر کے اکومیڈیٹ کر لیں تو انہیں سیٹوں میں الیکشن پھر بھی ہو سکتے ہیں ابو صاحب اس پر آپ کا کوئی استدلال کے اگر اتنی رہے ہیں اور آئینی ترمیم کی ضرورتی رہا پڑے ہیں جنرل صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں تو آپ ہلکا بندیاں کیوں کرتے ہیں آپ ہلکا بندیوں کے دو مقصد ہوتے ہیں یا تو نئے ہلکے بناتے ہیں یا آپ ان کی باؤنڈریز چینج کرتے ہیں اگر آپ نے باؤنڈریز چینج کرنی ہے تو اگر آپ نے نئے ہلکے بنانے ہیں تو آپ پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی لیکن پاپولیشن جو آپ کی بڑھ چکی ہے وہ تو آلیٹی ایڈجیسٹڈ ہوتی ہے پرانے ہلکوں میں آ جاتی ہے کیونکہ آپ کا ووٹر اٹھارہ سال کی عمر جسی زیادہ ہے وہ ایک میسیج کرے نادرہ کے نمبر پہ کوئی ایکشن کمیشن کا اس کو بتا دیتا آپ نے یہاں جا کے ووٹ دینا ہے اس کو اس لیے سپیشل ووٹ کرنے کے لیے آپ کو ہلکا بندیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس لیے ریزن کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ریپریزنٹیٹر گورمیٹ آئی ہے وہی لوگ ووٹ دیں گے جنہوں نے ہلکا بندیوں کے بعد بھی ووٹ دینا ہے یہ ہو سکتا ہے ان کا ہلکا نیا چینج ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا لیکن باقی بلوگر بلوگ وہی بس پارہاں کے تیرہ کروڑ جتنا ووٹر ہے وہ وہی ہوگا وہ چینج نہیں ہو آپ کا وہ وہی رہے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ ملکی اور جانئے